توبہ 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 یار آپ نے ایک پنجابی گانہ سنے میں نے تو پنجابی جو ہے نا میرے پاکستانی بھائی وہ جانتے ہوں گے پتھان بھائی تو شاید نہ جانتے ہوں توبہ توبہ کرا دیتی وہ آج سید بن گیا ہے میں ایک کو ریٹ بتاتا ہوں آج کا ڈالر کا اور ریال کا سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے موسیلی بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ شیئر کر دوں گا میں میں ابھی یہاں پر ویڈیو کے شروع میں بات بتا دوں گا آج تو بھائی آپ بور رہے کہ یہ ایک ممکن ہی نہیں تھا ایسا ہمارے آئیڈیاز بھی غلط ہو چکے ہیں مثال کا طور پر جیسا کہ آپ کو میں موسیلی ویڈیوز بھی بتاتا رکھا ہوں کہ ابھی روک سکتے ہیں ریال روک لیں آپ کو دیفنیلٹی بات ہے فائدہ ہونے والا ہے فائدہ تو اچھا خاصا ہوا ہے اور ہونے والا ہے میں آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں لیکن یہ جو اس میں ہمارے آزاز بھی غلط ہوئے ہیں وہ کیسے ڈالر کا ریٹ دہ لیا دکا دو سو تیس اکتیس روپے سے آج دو سو پچپن روپے کچھ جا چکا ہے یعنی کہ چوبیس پچیس روپے ڈالر ایک ہی دن میں ایک دم سے چھلانگ لگا چکا ہے اور یہ بات میری اپنے پلو میں باندھ لیجئے کہ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو ملک کی ہر ایک چیز اوپر جاتی ہے اچھا اس میں مہنگائی کے صورتحال جو ہوگی وہ تو ہوگی لیکن جو پردیسی بھائی ہیں یعنی کہ سعودی لیبیا کی کرنسی ویڈالر کے ساتھ ہی اوپر جائے گی یعنی کہ ریال اپنے پاس رکھنے والوں کو اچھا خاصا فائدہ ہونے والا ہے چیز سے مثال کے طور پر اگر آج کسی کے پاس صرف ایک ہزار ڈالر پڑا ہوا تھا تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کو کتنی بچت ہوئی ہے ایک ڈالر کے پیچھے یعنی کہ پچیس روپے سو ڈالر کے پیچھے کسی کے پاس سو ڈالر تھا تو پچیس سو روپے یہ اتنا فائدہ ہوا ہے اس بندے کو ایک سو ڈالر کے پیچھے پچیس سو روپے کا فائدہ ریال ایڈ جو ہے اسی حساب سے آج ریال کی بھی چھلانگ لگی ہے ستر کے قریب آپ نے تھمنل میں پڑھ لیا ہوگا ستر کے قریب پاکستان ایکسچینج مارکیٹ میں اس وقت ہے لیکن کل یہ مزید بڑھے گا وہاں کا ریڈ جو ایکسچینج ہے جو کہ آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں میں دیکھیں 63 روپے 48 پیسے ابھی یہ مت سوچئے گا کہ پاکستان میں ستر ہے یہاں 63 ہے کل کتنا تھا 60 روپے کچھ آج ساڑھے 63 پر پہنچ چکا ہے کل دیکھئے گا کیا بنگتا ہے اس کا یہ روز بروز اوپر ہی جائے گا اچھا یہاں پر انڈین روپے کی بات کریں تو آپ کو 21 بہتر بینگردشیٹ کا 28 اٹھانے میں مختلف بینکوں کے حساب سے میں ابھی آپ کو بتا رہتا ہوں ان میں سب سے پہلے سٹی سی پر کی بات کریں گے ان کا ریڈ آت کا 60 روپے اکانوے پیسے ہو چکا ہے اکاسٹھ کے قریب پہنچ چکے ہیں بینک بھی آنے والے دنوں میں دیکھیں گے بینک کے در پہنچتے ہیں روک سکتے ہیں تو میں ابھی بھی آپ کو بول رہا ہوں روک لیں آپ کو ڈیفنیلٹی بات ہے فائدہ ہونے والا ہے تو فیس ان کی سترہ ریڈ ہوتی ہے بینک جزیرہ کے بات کرنے کا آپ کو ساٹھ روپے ستتر پیسے ریڈ ملے گا دس سترہ ریڈ فیس کے ساتھ ہے اگر انجاد بینک کی بات کریں تو آپ کو ساٹھ روپے سکسٹی ایڈ پیسے ریڈ ملے گا آج کا اور ان کی دس سترہ ایند پچیس ریال فیس ہوتی ہے اگر ویسٹرن یونین کی بات کریں تو آپ کو اکاسٹھ روپے نو پیسے اکاسٹھ روپے پلس میں ویسٹرن یونین کے میرے ریڈ جا چکا ہے اور ان کی تئیس ریال فیس ہوتی ہے اگر منی گرم کی بات کریں تو آپ کو اکاسٹھ روپے تئیس پیسے ریڈ ملے گا اور تئیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے منی گرم ٹیلی منی کی سوری بات کریں تو یعنی کہ ان بی بینک ساٹھ روپے اسی پیسے ریٹ ہو چکا ہے اور پندرہ سترہ انٹھ لیل ان کی بھی پیس ہوتی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں راجی بینک کی تو آج کے ریٹ ساٹھ روپے پینج سٹھ پیسے راجی بینک کا ریٹ ہے اور ان کی بھی دس سترےayı انٹھ پچیس ریال فیس ہوتی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں کلٹ پی کی کلٹ پی آج کے ریٹ دے رہا ہے ساٹھ روپے آنے میں پیسے ٹھیک ہے اکاسر کے قریب یہ بھی پہنچ چکا ہے اور ان کی بھی 10-25 ریال حفیص ہوتی ہے